السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزبیہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے ساتھی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے آپ حضرات اس کو بغور سامات فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فالحاصل انہو جاز ارتفاع وآذل اجماع لظہور الفساد فیما بنیہو علیہ ماں قبل میں آپ نے یہ جانا کہ اجماع مرقب کا دار و مدار علت پر ہے جب تک علت میں فساد ظاہر نہیں ہوگا اس وقت تک اجماع حجت رہے گا اور جیسے ہی علت کے اندر فساد ظاہر ہو جائے گا اجماع حجت نہیں رہے گا فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ اجماع مرقب میں علت کے مرتفع ہونے سے اجماع مرتفع ہو جائے گا اجماع مرتفع ہو جائے یہی وجہ ہے جب قاضی صاحب نے کسی مسئلے میں فیصلہ سنا دیا فیصلہ قاضی صاحب گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر سناتے ہیں قاضی صاحب نے جب کسی مسئلے میں فیصلہ سنا دیا اس کے بعد گواہوں کا غلام ہونا ظاہر ہوا جب گواہوں کا جھوٹا ہونا ظاہر ہوا تو مصنف الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں ایسی صورت میں قاضی صاحب کا فیصلہ باطل ہو جائے گا کیوں باطل ہو جائے گا اس میں یہ باطل ہو جائے گا کہ قاضی صاحب کے فیصلے کا دار و مدار کھائے پر تھا گواہوں کی گواہی پر تھا اور جب گواہوں کی گواہی میں فساد ظاہر ہو گیا تو فساد ظاہر ہونے کے وجہ سے اب ان کا فیصلہ باطل ہو گیا وجہ یہی ہے کہ یہاں پر فیصلے کا دار و مدار گواہوں کی گواہی یعنی کہ اس علت پر تھا جو گواہوں نے گواہی دی ہے تو جب اس علت میں فساد ظاہر ہو گیا لہذا اس وجہ سے قاضی صاحب کا فیصلہ بھی کیا ہو گیا اب باطل ہو گیا قاضی صاحب کا فیصلہ بھی باطل ہو گیا اس لیے کہ قاضی صاحب نے فیصلہ اپنا جو سنایا تھا وہ گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر سنایا تھا لہذا اب گواہوں کی گواہی باطل ہو گئی لہذا اب جو اس قواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوا وہ فیصلہ بھی کیا ہوا باطل ہو گیا فَالْحَاسِلُ أَنَّهُ جَازَ اِرْتِفَاهُ حَاظَلِ اجْمَائِ تو حاصلِ کلام یہ ہے کہ اس اجمع کا ارتفع یعنی کہ اجمع مرقب کا ارتفع جائز ہے لزہور الفسادی فیما اس میں فساد کے ظاہر ہونے کی وجہ سے کہ جس پر اجمع کی بنیاد رکھی گئی ہے یعنی کہ اس علت میں فساد کے ظاہر ہونے کی وجہ سے جس علت پر اجمع مرقب کی بنیاد رکھی گئی ہے وَلِهَادَ اِذَا قَضَ الْقَاضِ فِي حَادِثَتِ نِسِ وجہ سے جب کسی قاضی صاحب نے کسی مسئلہ میں فیصلہ کیا ثُمَّ زَهَرَ رِقُشُود پھر اس کے بعد گواہوں کا غلام ہونا ظاہر ہوا وَقِذْبُهُمْ مِنْ رُجُوعِ اَجْنَابِ وَالَ گواہوں کا رجوع کی وجہ سے جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا بتلا قضا الحوت تو ایسی صورت میں قادری صاحب کا فیصلہ باطل ہو جائے فیصلہ جو باطل ہوگا وہ مدعا علیہ کی حق میں باطل ہوگا اور گواہوں کے حق میں باطل ہوگا مدعی کے حق میں اور گواہوں کے حق میں باطل ہوگا مدعی کے حق میں جس نے دعویٰ کیا تھا اس کے حق میں باطل نہیں ہوگا وَاِلَّمْ يَزْحُرْ ذَالِكَ فِي حَقِّ الْمُدْعِي اس عبارت سے اسی اعتراض اور جواب کو نقل فرمائیں گے کہ قاضی صاحب کا فیصلہ جو باطل ہو رہا ہے وہ مدع علی کے حق میں باطل ہو رہا ہے اور گواہوں کے حق میں باطل ہو رہا ہے مدعی کے حق میں کیوں باطل نہیں ہو رہا ہے اعتراض یہ ہے کہ اگر شہادت کے باطل ہونے سے قاضی کا فیصلہ باطل ہو جاتا ہے تو قضا بالمال کی صورت میں مدعی پر مدع علی کی طرف اس مال کا واپس کرنا واجب ہونا چاہیے تھا مدع علی کی طرف اس مال کا واپس کرنا واجب ہونا چاہیے تھا جس مال کا قاضی نے مدعی کے حق میں فیصلہ دیا ہے حالانکہ مدعی پر اس مال کا واپس کرنا واجب نہیں ہے اس اعتراض کا مصنف علی الرحمہ جواب دیتے ہیں کہ قاضی صاحب کا فیصلہ مدع علی اور گواہوں کی حق میں باطل ہوا ہے مدعی کے حق میں باطل نہیں ہوا ہے کس کے حق میں باطل ہوا ہے مدع علی اور گواہوں کی حق میں باطل ہوا ہے مدعی کے حق میں باطل نہیں ہوا ہے کیونکہ قاضی نے جب مدع علی کے خلاف مدعی کے حق میں فیصلہ دیا تھا تو اس وقت چونکہ حجت شرعیہ صحیحہ موجود تھی جس وقت قاضی صاحب نے مدعالے کی خلاف فیصلہ سنایا تھا تو وہ گواہوں کی گواہی کے پیش نظر تو وہ جو فیصلہ تھا وہ حجت شرعیہ صحیحہ تھا اس لیے قاضی کا وہ فیصلہ نافذ ہوگا اب شہادت کے باطل ہونے سے اگر قاضی کے فیصلے کو حلال اطلاق باطل کر دیا جائے تو حجت شرعیہ کا باطل کرنا لازم آئے گا حالانکہ شرعی حجتیں فساد اور ابتال کا اطمال نہیں رکھتی ہیں رہا مدعالے اور گواہوں کے حق میں فیصلے کا باطل ہونا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مدعالے سے ضرور قدور کرنا مقصود ہے اور گواہوں نے گواہی دے کر چونکہ مدعالے کے مال کو تلف کیا ہے اس لیے ان کو تنبی کرنا اور زجد کرنا مقصود ہے چنانچہ گواہوں پر زمان واجب کیا جائے گا اور وہ زمان مدعالے کو دلوائے جائے گا وہ زمان مدعالے کو دلوائے جائے گا اگرچہ قاضی صاحب کے فیصلے کا بطلان یہ ظاہر نہیں ہوگا مدعی کے حق میں کس کے حق میں مدعی کے حق میں یہ فیصلہ باطل ہوگا صرف وصرف مدعالے اور گواہوں کے حق میں مدعی کے حق میں باطل نہیں ہوگا اس لیے کہ اگر مدعی کے بھی حق میں باطل ہو جائے گا تو پھر شریعتِ متحارہ کے اس مسئلے کا جو کہ حجتِ شرعیہ تھا اس حقم کا جو کہ حجتِ شرعیہ تھا اس حقم کا بطلان لازم آئے گا حجتِ شرعیہ کا بطلان یہ جائے جو درست نہیں ہے وَبِئَ اِتَوَارِ عَادَ الْمَانَ اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہ علت کے مرتفع ہونے سے اجمع کیا ہو جائے گا مرتفع ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ زکاة کے مسارفِ سمانیہ میں سے علت کے ساکت ہونے سے معلفتِ قلوب کی قسم ساکت ہو گئی ہے یعنی کہ زکاة کے جو مستحق ہیں تو کتنے ہیں آٹھ طریقے کے ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں جو لوگوں کی دلجوئی کرتے ہیں جس دلجوئی کی بنیاد پر لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو اب مستنف فرماتے ہیں کہ علت کے منتفع ہونے سے چونکہ اجمع منتفع ہو جاتا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ مسارفِ سمانیہ میں سے زکاة کے معلفتِ قلوب کی قسم ساکت ہو گئی کیونکہ معلفتِ قلوب جو کفارِ عرب کے سردار ہیں ان کے بارے محضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر یہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور اسلام ان کے دلوں میں اتر گیا تو ان کی وجہ سے بہت سے قوم اسلام قبول کر لیں گی اور اس سے اہلِ اسلام کو تقویت حاصل ہوگی اسی مقصد کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زکاة دیتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت و طاقت عطا فرمائی اور ان لوگوں سے بے نیاز کر دی جہازہ اب لوگوں کی دل جوئی کی ضرورت نہیں رہی جب دل جوئی کی ضرورت نہیں رہی تو علت کے ساکت ہونے کی وجہ سے زکاة دینے کا حکم بھی ساکت ہو گیا کیونکہ جب کوئی حکم کسی مخصوص علت کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے تو اس علت کے ساکت ہونے سے حکم بھی ساکت ہو جاتا ہے اس لیے محلفت قلوب کا حق پر ہو جائے گا ساکت ہو جائے گا اس لیے کہ اس کا دار و مدار گائے پر تھا دل جوئی پر اب دل جوئی ختم اس لیے اب محلفت قلوب کے اتوار سے جو حصہ تھا وہ حصہ لوگوں کی دل جوئی کرنے والوں کے لیے زکاة کا وہ ختم ہو گیا فرماتے ہیں بیعتباری حضر معنی اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے سوقتت المحلفت قلوب محلفت قلوب جو زکاة کے مستحق میں سے ہیں مستحقین میں سے ہیں ان کا حصہ ساکت ہو جائے گا یعنی الاسناف السمانیہ آٹھ قسموں میں سے یعنی جو زکاة کے آٹھ مصارف ہیں ان مصارف میں سے ایک محلفت قلوب ہے ان کا حصہ ساکت ہو جائے گا لئن قطاع الالتی اللت کے منقطع ہونے کی وجہ سے فرماتے ہیں سنف کہتے ہیں کہ اللت کے ساکت ہونے کی وجہ سے زب القربہ کا حصہ بھی ساکت ہو جائے گا اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت کے پانچویں حصے کے پانچ مصرف تھے مال غنیمت کے پانچویں حصے کے پانچ مصرف تھے ایک جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرشتے دار خوامالدار ہوں خوافقیر تیسرے یتین چوتھے مسکین پانچ میں مسافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو یہ حصہ اس لیے دیا جاتا تھا کہ وہ خدا کے کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کرتے تھے حناف کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وظاہری طور پر رخصت ہو جانے کے بعد خونس کے پانچ مصارف میں سے سفتین باقی رہ گئے یعنی ذات نبی اور آپ کے قرابت داروں کا حصہ ساخت ہو گیا تو قرابت داروں کا حصہ اس لیے ساخت ہو گیا کہ جب اللہ نے اسلام کو غلبہ اتا فرمایا عزت اتا فرمایا طاقت اتا فرمایا اور مسلمانوں کو نصرت سے بے نیاز کر دیا تو اس کی اللت ساقت ہو گئی جب اللت ساقت ہو گئی تو چونکہ اللت کے ساقت ہونے سے حکم ساقت ہو جاتا ہے اس لیے جناب والا قرابت داروں کا حصہ کیا ہو گیا ساقت ہو گیا فرماتے ہیں اللت کے منقطع ہو جہانے کی وجہ سے زب القربہ کا حصہ ساقت ہو گیا وعلا ہدا اس بنیاد پر اس بنیاد پر یعنی کہ اللت کا مرتفع ہونے سے حکم مرتفع ہو جاتا ہے یا اجمع مرتفع ہو جاتا ہے مسلمانے فرماتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ناپاک کپڑے کو سرکا یا پانی کے علاوہ کسی دوسری بہنی والی پاک چیز سے دھویا اور اس دھونے کی وجہ سے نجاست زائل ہو گئی تو کپڑے کے پاک ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا یعنی یہ کہا جائے گا کہ کپڑا پاک ہو گیا ہے کیوں صاحب کیونکہ کپڑے کے ناپاک ہونے کی علت کپڑے پر نجاست کا موجود ہونا تھا لیکن جب سرکا وغیرہ کی وجہ سے نجاست زائل کر دی گئی تو اب کپڑے کے ناپاک ہونے کی علت مرتفع ہو گئی جب کپڑے کے ناپاک ہونے کی علت مرتفع ہو گئی تو حکم یعنی کہ کپڑے کا ناپاک ہونا بھی مرتفع ہو جائے گا اور جب ناپاک ہونا مرتفع ہو گیا تو کپڑا کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا وَعَلَهَا ذَيْسِ بُنِيَادْ پَرِ اِذَا غَسَلَس صَوْبَ النَّجِس جب کسی انسان نے ناپاک کپڑے کو بالخلی سرکے سے دھو دیا فَصَالَتِ النَّجَاسَتُ النَّجَاسَتِ زَائِلَ ہو گئی تو یُحْکَمُ بِتَحَارَتِ الْمَحِلِ تو محل کے پاک ہو جانے کا حکم لگا دیا جائے گا لِنْقِطَاعِ اللَّتِيَا اس علت کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے وَبِهَادَ ثَبَتَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدَسِ وَالْخَبَثِ مصنف فرماتے ہیں کہ نجاست کا زائل ہونا طہارت کی علت ہے اس سے نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ کے درمیان فرق ثابت ہو گیا کیا فرق؟ یعنی یہ فرق ثابت ہو گیا کہ پانی کے علاوہ سرکہ وغیرہ نجاست حقیقیہ کو تو زائل کرتا ہے لیکن نجاست حکمیہ کو زائل نہیں کرتا نجاست حکمیہ کو صرف متحر یعنی کہ پانی زائل کرتا ہے اور یہ فرق اس لیے کہ نجاست حقیقیہ سے کپڑے پاک ہونے کی علت نجاست کا زائل ہونا ہے سرکہ وغیرہ کے استعمال کی صورت میں یہ علت موجود ہے لہذا سرکہ وغیرہ کے ذریعے نجاست کے زائل ہونے کی صورت میں کپڑا پاک ہو جائے گا لیکن نجاست حکمیہ سے طہارت یعنی وضو اور غسل کی طہارت تو اس کی علت نجاست کا زائل ہونا نہیں ہے بلکہ یہ طہارت پانی کے استعمال کرنے سے شرعان معلوم بھی ہے شریعت کا یہ بیان کہ پانی کے استعمال سے وضو اور غسل کی طہارت حاصل ہوتی ہے اس بیان سے وضو اور غسل کی طہارت معلوم ہوتی ہے جب ایسا ہے تو وضو اور غسل کی طہارت صرف پانی سے حاصل ہوگی پانی سے پانی کا علاوہ کسی بہنے والی چیز سے حاصل نہیں ہوگی زیادہ حدث اور خبص کے درمیہ فرق کیا ہوگا ظاہر ہو گیا کہ سرکے کے ذریعے سے جناب والا نجاست حقیقیہ کو تو ظاہل کیا جا سکتا ہے لیکن نجاست حقیقیہ کو سرکے کے ذریعے سے ظاہل نہیں کیا جا سکتا ہے و بہات ایسی وجہ سے ثبت الفرق بين الحدث والخبص حدث اور خبص کے درمیان فرق کیا ہوگیا ثابت ہوگیا حدث یعنی کہ طہارت حقیقیہ کا ظاہل ہو جانا اور خبص یعنی کہ کسی چیز پر نجاست کا لگا فَإِنَّا الْخَلَّ يَزِيلُ النَّجَاستَ اس نئے کے سرکا نجاست کو ظاہل کر دیتا محل سے فَأَمَّا الْخَلُ لَا يُفِيدُ طَحَرَتَ الْمَحْل رَا خَلُ تو محل کی طہارت کا فائدہ نہیں دے گا وَإِنَّمَا يُفِيدُهَ الْمُطَاحِرُ وَهُوَ الْمَا جو ذینی اس محل کو پاک کرنے کا جو فائدہ دے گا وہ مطاہر چیزے کے یعنی کہ پانی یعنی کہ نیاستِ حکمیہ اسی وقت ظاہل ہو گئی جبکہ انسان پانی کے ذریعے سے اس نیاست کو ظاہل کرے سرکا تو سرکے کے ذریعے سے نیاستِ حکمیہ ظاہل نہیں ہوتی ہاں نیاستِ حقیق یا سرکے کی وجہ سے ظاہل ہو جاتی ہے السلام علیکم وآم ظاہل ہو گئی ظاہل ہو گئی